دوستو جنگل کے راجہ شیر کو تو سبھی جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنا خطرناک جانور ہوتا ہے شیر کو دیکھتے ہی انسان تو کیا جانور کی بھی پفینیں چھوٹ جاتے ہیں شیر جب بھی کفی جانور کو اپنا شکار بنانے کی دھان لیتا ہے تو وہ اُف کا شکار کر کے ہی چھوڑتا ہے غیفے تو شیر کئی دنوں تک بھوکا بھی رہ سکتا ہے لیکن کہتے ہیں جب شیر کی بھوک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور جب بھی کسی جانور پر اٹیک کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اُف کا کیا حال کرتا ہے شیر کو جنگل کا راجہ ایسے ہی نہیں بولا جاتا شیر اپنے فسو گنا بڑے جانور ہاتھی کا شکار بھی کچھ دیر میں ہی کر سکتا ہے لیکن شاید شیر کے بھی کبھی کبھی برے دن آ جاتے ہیں پچھلے دنوں افریقہ کے جنگلوں میں ایک ایسا ہی واقعہ دیکھنے کو ملا جف میں ایک بندر نے شیر کو مار گرایا جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے ایک بندر نے شیر کی جان لے لی تو اب آپ کہیں گے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہوا کچھ ایسا کہ جنگل میں بندروں کا ایک جن آرام سے بیٹھا مستی کر رہا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بندر اپنی مستی کے لیے جانے جاتے ہیں کھیلنا کودنا کھانا پینا اور اچھل کود ان کی یہی دن چریا ہوتی ہے لیکن بندر بھی کفی سے کم نہیں ہوتے جب ان کی جان پر بناتی ہے تو وہ بھی اکرامہ کو اٹھتے ہیں لیکن ایک شیر کو مار گرائے یہ تو ناممکن سا لگتا ہے لیکن جب وہ بندروں کا جھنڈ جنگل میں مستی کر رہا تھا تو نجدیک میں ہی جھاڑیوں میں چھپا ایک بھوکا شیر ان پر ٹک ٹکی لگائے بیٹھا تھا اوف کی نجر بندر کے ایک بچے پر ٹکی ہوئی تھی اوف شیر نے موقع دیکھتے ہی بندر کے اوف بچے پر اٹیک کر دیا اوف بندر کے بچے پر شیر کا اٹیک کرتے ہی جیفے ہی اوف بچے کی ماں کی نجر شیر اور اپنے بچے پر پڑی تو سمجھ لیجئے وہ بلکل بوکلاوٹی اور پاگل سی ہو گئی وہ اوفی فمیں دوڑ لگا کے اوف شیر کے نجدیک پہنچ گئی اور اپنے بچے کو شیر پر بچانے کی کوشش کرنے لگی لیکن شیر تو شیر ہی ہوتا ہے اوف نے اوف بندر کے بچے کو اپنے داتوں میں دبوچ لیا اور اوفیں وہاں سے لے جانے لگا تب ہی اوف بچے کی ماں کا فبر ٹوٹ گیا اور اوف نے شیر پر اپنے بچے کو بچانے کیلئے شیر پر اٹیک کر دیا یہ فبر دیکھ کے ماں بیٹھا بندروں کا پورا جھنڈ شیر کی طرف دوڑا اور انہوں نے اوف شیر پر ایک ساتھ مل کر اٹیک کر دیا اچانک ہوئے اس اٹیک سے شیر بلکل اکیلا پڑ گیا اور اوف بچے کو چھوڑ کر بندروں سے اپنے کو بچانے لگا شیر کو ہلکا پڑتا دیکھ سب ہی بندروں نے شیر پر اٹیک اور تیج کر دیا کچھ دیر ان کے بیچ اسی طرح سے لڑائی چلتی رہی اور انت میں جیت بندروں کی ہوئی سب ہی بندروں نے مل کے اوف شیر کا کام تمام کر دیا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ایک تا میں بہت طاقت ہوتی ہے سب ہی مل کر ایک ہو جائیں تو شیر جیفے طاقتور جانور کا بھی کام تمام کر سکتے ہیں